تو یہ جی بھائی سے گف شاپ ہے جو ہمیں کام کرتے ہیں اور یہ جاکر یہ نالی بن رہی ہے جی اس طرف اور یہ جی یہاں سے کیمرے کی مدد سے شاید نظر نہ آ رہا ہو اتنا خاص کافی دور پہاڑ جی بڑے کلیر جسٹم باد وارش ورہ کے بعد جی بہت زیادہ کلیر ہو جاتے ہیں بہاڑ بھیوں لگتا ہے بلکل قریب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عویس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنا یوٹیوب چینل تو حاضری روڈ کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ شاہرہ کشمیر یعنی کشمیر روڈ ڈڈیال تکل رسیدن روڈ بن رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جی فیز ٹو ہے جی یہ کلر سہیدہ تا سرسپہ شاہ جو روڈ بن گیا یہ پیس تو ہے تو اس کا کام بھی جی کارپٹ کا بند ہو چکا ہے اور آگے جو فیز ٹو ہے اس میں بھی جی کارپٹ کا بند ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو دکھایا جی اور الیکشن کے دنے اور اس لئے کام بند ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو آج میری کوئی ہوگی جی موٹا بلاگ بناتے ہوئے جی آپ کو آگے چوہ خاصہ تک لے کے چلوں یا جہاں تک کو سکا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی کارپٹ کا بند ہو چکا ہے لیکن باقی کام جی نالیوں گے رکا اور باقی آگے مجھے گا وہ جاری ہے اور پچھلے ایک دو دن باری اچھی خاصی ہوئی ہے اور آج موسم بڑا بہترین تھا میں نے کہا جی ایک تو آر چیز دلی دلی اور بڑا پیارا ویو بنے گا تو آپ لوگوں کو علاقہ دکھانے کھڑا بہت اور کھڑا بہت روڈ کی امکیل لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں جی اپنا سفر جروع کرتے ہیں اور روڈی جروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ لوگوں جی پیچھے دیکھا میرے پیچھے ٹینکر بڑا کھڑے تھے یہ اس طرح جی اور ابھی آپ لوگوں جی آگے لے کے چلتے ہیں ہم لوگ ابھی بینک چوک سے نکل رہے ہیں اور کارپٹ کے لار بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اور آگے پیچھے ویو چک کریں جی آج ویو پر مزے کا تھا میں نے اس لیے کہا جی ویڈیو بناتے ہیں ویسے کام شم شاید آج اتنا خاص کہیں پہ چکریں اس طرف جی اے روڈ والے لگے ہو جی یہ بیجر ویڈا اٹھا رہے ہیں یہاں پر ڈیر لگے اٹھے نہیں کہ جی اور ابھی یہاں سے آگے کہیں پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر نن ڈالنا ہے لیکن ویسے آج مشکل ہے کہیں پر یہ خاص کام ہو رہا ہو کیونکہ کل باریش اچھی خاصی ہوئی ہے جی اور رات کو بھی باریش اچھی خاصی ہوئی ہے اور یہ دی یہ پیس چھوڑ دیا گیا پہلے میں کئی بار آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں جی لیکن ابھی اسی پیس میں بھی ڈالیں گے کارپٹ اور ہم لوگ بینک چوک سے نکر رہے ہیں جی آگے کنہا گاؤں ہے اور بزار ہے چھوڑا سا کنہا کا اس میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ چک کریں اس طرف بھی جی نالی بنی ہے یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ آپ لوگوں کو نظرہ آ رہو کا جی نالی اور یہ اترا یہ چیزی کاٹ کے ختم کر دی گئی ہے اور اس پر بھی جی بیڈ تیار ہے تقریبا موٹا بیجر رخاکہ ویرا اور لیفٹ سائیڈ پہ نالی بھی بنی ہوئے جی اور بتا بادری ساری جی رائٹ سائیڈ پہ ابھی دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ شاید بنائیں یا نہ بنائیں تو وہ بھی انشاءال آپ لوگ کو جی اپ ڈیٹ کریں گے اگر کام شروع ہوا تو اور باقی ہم لوگوں کی بینک چوک سے نکل کے کنہا ہمیں تقریباً داخل ہو رہے ہیں اور یہ پیس یہاں سے آگے پھر جی کارپٹ شروع ہوئے جی یہ اور لیفٹ سائیڈ پہ جی نالی کی وجہ سے آپ لوگ کو جی کہیں پر پانی ویرا کھڑا نظر نہیں آرہا یہ بیترین کا موجاتہ جی نالی کا کہ کال بارش اچھی خاصی ہوئی ہے جی اور بارش کی ضرورت بھی کافی تھی کیونکہ خوش سالی جو ہے وہ کافی ٹائم سے جی یعنی تین سے چار مہینے ایتھنگ کتنا ٹائم ہوگا کہ بارش پہ رہنی ہوئی لیکن کال اور پچھل دو دن بارش رہی ہے جی دو دن الکیل کے لئے لگی رہی ہے اور کال اچھی خاصی جی تیز بارش تھی تو ابھی آپ لوگ جی ویو ہر طرف سے ہر چیز دھولی ہوئی ساس اتری کوئی دھول مٹی بالکل ذرا بھی نہیں وہ نظر آ رہی ہوگی اور آگے جی نالی کا کام جا رہی ہے جی کنہا بزار سے پہلے جی یہ جو نالی مار لیفٹ سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نالی آگے بھی جا رہی ہے اس کو کنہا بزار سے بنا رہے ہیں تو ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آگے جو لیبر بارا کام کر رہی ہے وہ چیک کریں اور یہ دی ہم لوگ تقریبا کنہا بزار میں پہنچ آئے ہیں اور اس طرف جی لیبر سامنے والا آپ لوگ لگی نظر آ رہی ہوگی میں یہاں پر اتنی دیر سٹھے نہیں کروں گا یہ لیفٹ سائیڈ بھی نالی بھی بنا رہے ہیں اور آگے بھی مزید بنائیں گے بزار تک تقریبا پہنچنے والے ہیں اور بارش رات کو تھی دن کو بارش نہیں ہوئی صبح بھی بارش نہیں ہوئی تو ابھی نالی کا کام تو جا رہی ہے تو وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جی یہ چیک کریں تو یہ دی بھائی سے گپ شاپ ہے جو ہمیں کام کرتے ہیں اور یہ چیک کریں ہیں نالی بن رہی ہے جی اس طرف کنہا بزار میں تقریبا داخل ہو رہے ہیں اور گیس کی پائپ لائن بھی ڈلی رہی ہے جی اس طرف تو یہ جی یہ پیس بھی چھوڑ جی گیا کارپٹ کا کنہا بزار کے اندر چھوڑا تو بزار ہے جی کنہا کا اور یہاں پر بیڈ تیار ہے جی کافی ٹائم کا لیکن کارپٹ کا کام تو بند ہو گیا لیکن یہاں پہ بگر کارپٹ ہو جاتی ابھی تو بہتر ہوتا لیکن شاید من رہی سے نالی کی وجہ سے یہاں پر کارپٹ نہیں کی گئی اور ابھی دیکھے کب تک دوبارہ شروع ہوتی ہے لیکن فیل وقت جی تقریبا آٹھ فروری تک تو مشکل ہے کیونکہ الیکشن کے بعد ہی دوبارہ شاید کام ہوگا اور بارشیں بھی بتائی ہوئی ہیں یہ بھی آہ الحمدللہ جی بارشیں برا شروع ہو چکی ہیں اور ابھی دیکھیں بارشیں برا جی کب تک جاری رہتی ہیں اور بارشوں کے بعد ہی دوبارہ اور الیکشن کے بعد ہی دوبارہ شاید کام شروع ہوگا اور بلکل آپ چک کریں جی اسمان نیلا اسمان بلکل کلیر اور تھنڈ بھی ہے الکیسی لیکن ہوا چلے تو تھنڈ ہوتی ہے کیونکہ پہاڑی لاکھیں ہمارے یہاں پر بہت قریب ہیں کشمیر والی سائیڈ ہوگی یا مری والی سائیڈ ہوگی تو اس طرح سی تھنڈ ہوایں جب چلتی ہیں تو اچھی ہواں سے تھنڈ لگتی ہے لیکن اگر ہواں نہ چڑھ رہی ہو تو اس نے زیادہ تھنڈ نہیں لگتی اور ابھی آپ لوگوں چیک کریں جی یہ گرینری اور فصلوں کے لئے بہت کرامت تھی بارش جی اور بہت زیادہ فصلوں کے لئے بارش کی ضرورت تھی کیونکہ فصلیں گندم جو ہے وہ کافی ٹائم سے کاش تھی لیکن بارش نہیں ہوئی تو پیلی پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ہم لوگ پیلی پڑھنا بولتے ہیں جی وہی چھوٹی سی گندم جو ہے سوکنا شروع ہو جاتی ہے تو بارشیں گندم کے لئے بھی کافی کرامت ثابت ہوگی اور یہ چکریں اس طرف یہ ریٹ پڑھا جی یہ روڈ والوں کی پڑھی ہوئی ہے اور یہ یہ وہی نالیاں پر اپنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور یہ چھوٹا کا پیس یہ مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ جیک کریں تقریباً بیس پندرہ بیس میٹر کا پیس ہوگا ہے چھوڑا زیادہ ہوگا یہ چھوڑی سی پلی تھی یہاں پر تو یہ پھر دوبارہ سے یہاں سے جی کارپیٹ کا پیس ہو جاتا ہے سوٹ ایال گھوں ہے جی اور اس طرف سیمت ریسہ کنزل ایمان سکول اور ہم لوگ سہوٹ ایال میں جی تقریباً اور یہ چک کریں جی ابھی کارپیٹ یہاں پر بہترین کارپیٹ جا رہی ہے اور ہم لوگ کارپیٹ کے اوپر جا رہے ہیں یہاں سے تقریباً یہ اچھا خاصا کارپیٹ کا پیس سٹریٹ پیس یعنی کوئی گیپ نہیں چھوڑا گیا جی میرے اندازے سے اچھا خاصا تقریباً دو سے تین کلومیٹر کا یہ پیس ہے جی کارپیٹ جو ہوا ہوا ہے اور ہم لوگ جی سہوٹ ایال سے گزر رہے ہیں ابھی اور اپ ڈیٹ میں نے کہا جی اپ ڈیٹ جنے تو آپ لوگ کو لازمی ہے جی اس طرف سے اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ڈیٹ ہے جی کہ کہاں تک کام پہنچ ہے اور یہ چک کریں آج روڈ بھی بالکل دھولی ہوئی ہے اور یہ جی جہاں پر ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یہاں پر جس کارپیٹ اور ہی تھی تو میں آپ لوگ کچھ ویڈیوز میں دکھاتا رہا ہوں اور ہم لوگ جی سہوٹ ایال اور سوٹ بدال دو گاؤں جی بلکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور الیکشن کے بھی دینے جی اور الیکشن نمارا الکا جی تقریبہ نے یہ ساری روڈ جو ہے جس کے اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں یہ سارا ایریا جی آتا ہے این اے فیفٹی ون نیشنلی ساملی کا الکا نمبر این ایک اون پنجاب کا پہلا الکا شاید اسلامباد کے ساتھ نکل کے اور پی پی سیون جی بڑے اہمیت کے آمیلہ جی ہمارے الکے دونوں پروینشنل اسمبلی کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں جی کہ ہم کوئی ویڈیو بنا ہوں الیکشن کے ریلیکٹیڈ آپ لوگ کو آگاہ کریں کہ کیا کیا کون کون جی الیکشن لڑے اور الیکشن کے کیا موجودہ سرتیال اور اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگ کامنٹ میں لازمی بتائیے کہ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ریکویسٹ آئے گی تو اس کے ریلیکٹیڈ ویڈیو جو بنائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز ہماری اچھی لگتی ہیں تو اس کو لازمی لائک کر garbage آئے کریں اور کامنٹ میں اپنی رائی کا اظہار لائگwaukee کیا کریں اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز کہاں سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان سے بہر دیکھ رہے ہیں تو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں یہ لازمی کمینٹ بوٹائیے گا تو ہر جی ہم لوگ تقریباں صحورت بدحال میں باتوں کرتے گر سے داخل ہو چکے اور موٹو بلوگ آپ لوگوں کیسے لگتے ہیں یہ بھی لازمی بٹائیے گا اور ویسے جو بلوگ کرتے ہیں بھائی کے باہر کرتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے یا اور یہ جی یہاں سے کیمرے کی مدد سے شاید نظر نہ آ رہا ہو اتنا خاص کافی دور پہاڑ جی بڑے کلیر جسٹم باد وارش وارہ کے بعد بہت زیادہ کلیر ہو جاتے ہیں پہاڑ بھیوں لگتا ہے بلکل قریب ہیں لیکن اگر کوئی دھول مٹی وارہ زیادہ ہو تو دھول وارہ ہو تو بلکل نظر نہیں آتے وہ سامنے بھی ابھی روڈ کے آگے جی آپ لوگ جی پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ کافی کلیر یہاں سے نظر آ رہے ہیں جی سہوٹ بدعال ہے جی سہوٹ بدعال اور یہ سامنے جی پہاڑوں کے بعد کا رضا میں یہاں سے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے اور گندم کی فصل جی کافی نکھری ہوئی کافی دھولی ساتھ ستری آپ لوگوں جی یہاں سے نظر آ رہی ہوگی اور سہوٹ بدعال بھی تقریباً جی یہاں پر انڈ ہو رہا ہے اور ہم لوگ تقریباً چوہ حادثہ کے قریب پہنچنے والے چوہ حادثہ کی یہ دور میں جی داخل ہونے والے یہ چاہ کرنے جی اس طرح بھی ہمارے لفٹ سیڈ پہ جی مدریسہ ایک اور آگے اچھی خاصی جی اتر آئی ہے پہلے اچھی خاصی جی اتر آئی ہے لیکن ابھی کافی یہ تک کم ہوگی ہے وہ آگے آپ لوگ جی گاڑی نظر جات گاڑی جاتی نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پر پولی بھی بنائی گئی ہے اور یہ ویڈ پولیاں مرحال سے جس کے اوپر کارپٹ کر دی گئی ہے ویسے موشلی چھوٹی چھوٹی پولیاں ہیں وہ بھی چھوڑ دے گئی ہیں لیکن یہ کافی بڑا پول تھا اس پر اوپر جی کارپٹ کر دی گئی ہے یہاں سے آپ لوگ نظر آ رہے ہوگی ہے یہ بیجلی کے ٹاور لگے سٹریٹ لائن میں اور روڈ بڑا بہترین یہاں پر اور وہ سٹریٹ کارپٹ روڈ بہترین نہ ہوگیا جی اور عوام کے لیے جی مشکلات ان کی تقریباً حل ہو چکی ہیں مجھے یاد ہے جی کی لاسٹ پچھلے سال اس سیزن میں بارشی شروع ہوئی تھی تو عوام کے لیے جی بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی تھی جو سفر کرنے والے اس روڈ کے اوپر کیونکہ روڈ کی اچھی خاصی جی کھدائی بھی رکھی گئی تھی تو کیچڑ بن جاتا ہے یہ پولی ہے جی جس کے بات کر رہا تھا اس طرف تو یہ چیک کر جی آج موسم بہت پیارا ہے جی الکی سے ڈھوپ نکل ہوئی ہے ٹائم تکریباً جی تین بجھ رہے ہیں تین ساڑھے تین بجھ رہے ہیں شام کے اور میں نے کہا جی موسم بہت پیارا ہے تو آپ لوگ کو جی تھوڑا بہت یہاں روڈ کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ لوگ دکھاتے ہیں جی کیا آپ ڈیٹ ہے اور ہم لوگ تکریباً جی سہوٹ کی دور سے نکل آئے اور چوہ خالصہ میں تکریباً داخل ہو رہے ہیں اور یہ جی چوہ خالصہ ہیدری کالونی تکریباً اور بہریہ کالیج کے پاس اور ابھی اس ویڈیو میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جی کہ کہاں تا کارپٹ کر دی گئی ہے اور کام تو ویسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں جی کارپٹ کے کام جی مکمل دور پر بند ہو گیا مچنری بارا واپس جا چکی ہے فیز ٹو میں بھی جی جو کالر سہیدہ تاثر سبحشاہ جو کونٹریکٹر کا کونٹریکٹ ہے وہ مچنری جی یہاں سے واپس لے جا چکے واپس مچنری اور کارپٹ کام جی مکمل دور پر بند ہو چکے اور ہیدری کالونی جی مارے لیف سائیڈ پہ اور چوہ خالصہ تقریباً ہم لوگ انٹر ہو چکے سامنے آپ لوگ جی پہاڑوں کا ویو اور آگے پیچھ جی گھر اور بلکل مطلع نکھڑا ہوا مطلع ساتھوں ترہ بڑا بیٹرین جی یہ جی یہاں تک کارپٹ کی گئی ہے دونوں سائیڈیں تقریباً اور اس سے آگے جی کارپٹ نہیں کی گئی ایک تو یہ چھوڑا تا بیس چھوڑا گیا کیونکہ آگے پول بن رہا جی پول بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جی پول کے ریٹیٹ کافی بار ویڈیو بنا چکوں چینل پہ اور نئے پول کا بھی کام شروع ہو چکے اور یہ چک کریں جی پچھلے جی سائیڈ پہ ٹرافک چل رہی تھی بائی پاس جو دیا گیا تھا پول پول کو لیکن ابھی آج جی پول کے اوپر سے ہی ٹرافک چل رہی ہے پول کر ریٹیٹ جو ویڈیوز بنائی ہیں میں لنک کو ان کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ لازمی جا کے دیکھ لیں بڑی آہ انفرمیٹیو ویڈیو ہیں اور اس پور کے ریٹیٹ میں نے مکمل دور پر آپ لوگ کو جی آگاہ کیا کہ اس پول کی کیا صورتی حال ہے اور کیا ان کا ارادہ ہے اور کیا کرنے یہاں پر یہ چک کریں ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ نیچے آپ لوگ نظر آ رہے ہو جی بہترین بے سوارا تیار کر رہے ہیں پول کی پچھلے دنوں جی یہ سائیڈ پہ ٹرافک چلا رہے تھے اس طرف کر کے اور آج کیونکہ باری سے چکا سی ہوئی ہے تو ابھی باریس کی وجہ سے جی ٹرافک دوبارہ اس پرانے پول کے اوپر چلا دی گئی ہے پانی کھڑا آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہو گا جی اس سے نظر لگا لیں جی کتنی زیادہ یہ چک کریں جی پانی کا پریشر نالے کے اندر سے اور یہ سریور لگے ہو جی سائیڈ پہ چوہ حالسہ کا پول اور پانی کا لیول چک کریں جی ابھی بلکل جو بیس بنائی گئے وہ ساری پانی کے اندر ڈوب چکی ہے تقریبا ہیر جی ہم لوگ چوہ حالسہ میں داخل ہو چکے ہیں اور بیلا بیلا ہمارے لیوٹ سائیڈ پہ جی اور سری نالا ہے جی پیچھے نالا میں آپ لوگوں کو دکھایا اور یہ سامنے جی گورنمنٹ اور سپیٹل اور اوپر جی اس کر کے اس سائیڈ پہ رستا جاتا جی آگے چوہ حالسہ جو ہے وہ کالیج گورنمنٹ کالیج اور سکول ہوا رہے اسی طرف ہے تو ہر جب بھی اپنی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں تو امیر کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام اور فیس بک فالو نہیں کیا لنک ڈسکرپشن موجود ہے وہاں جا کے فالو کر لیں تو انشاءاللہ جی آپ کو ملیں گے ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعو میار رکھے گا اللہ حافظ